سب کرنے کا طریقہ آپ نے ضرور لوڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے کس طرح پیش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آگے ہم بنا رہے ہیں چکن تکاکڑائی بہت مزیدار اس پی ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے لئے جو جب مجھے چاہیے چکن میں نے ایک کلو لے لیا بانڈیس اس کے میں نے چھوٹے کیوبز یہ دیکھیں اس طرح کٹ کروا لیے نمک ہس میں ذائقہ بھی لے سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں میرینیشن میں جائے گا ادرک پیسٹ ہاف ٹی سپون دسن ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہاف ٹی سپون سورہ مرچ ہاف ٹی سپون حلدی من چھٹکی اس میں میرینیشن میں جائے گا اور چاہٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اور چاہ ٹی سپون ہم لیں گے دہی یہ ہم اس کو میرینیشن میں لگائیں گے اور پھر مسالہ تیار کریں گے مسالہ کے لئے میں نے پیاز اور ٹماٹر لیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کروں گے سب سے پہلے میں یہ دہی لے گئے میں نے اس میں ہم ڈالیں گے چاہٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہالدی سورہ مرچ گرم مسالہ اور نمک ادھرک پیسٹ اور یہ لسن یہ میں نے اس میں مکس کر دیا اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو میں چکن پہ لگا دوں گے اس کو چکن پہ میں نے اچھی طرح لگا دوں گے اور میں اس کو سیخوں پہ چڑھا لوں گے یہ دیکھیں اس طرح سیخیں لیں گے اور اس کو ہم سیخوں پہ چڑھا لیں گے آرام سے پانچ سے چھ بوٹیاں ایک ایک سیخ پہ چڑھاؤں گی میں یہ میڈینیشن کر کے میں رکھ لوں گے تھوڑی دیل یہ دیکھیں اس طرح میں میں نے چار چار بوٹیاں لگا دیا سارے میں سٹیکوں پہ اسی طرح لگا دوں گے یہ دیکھیں یہ میں سٹیکوں پہ چڑھا رہا ہوں یہ جو اس کا مکایا مسانہ بچے گا اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا جو میں نے گریوی بھرانی ہے اس میں یہ استعمال کر لیں گے ہوں اس کی ٹینشن نہیں ہے آپ نے لینے ابھی میں اس کو اچھی طرح اس میں جہاں جہاں نہیں لگا اس کے چمچ کے ساتھ اس کے اوپر لگا دوں گے ایک پین کو میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا اور تھوڑا سا اویل ڈالیں گے تاکہ جو چکن سٹکوں پہ چڑھایا ہوئے اسے میں فرائی کر دوں چکن مہرینیٹ کو کرنے کے لئے میں نے دس منٹ بس رکھتا ہے مجھے ذرا جلدی ہے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور تین چار گہنڈے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی جگہ بن دیکھ اور یہ جو مسالہ اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا بھی جو میں گریوی تیار کروں گی اس میں میں یہ استعمال کر لوں گی باہر بارش بھی ہو رہی ہے اور اس کا کھانے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا جب بارش ہو رہی ہو اور اس طرح کی دشیوں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو میں پلڑ دی جاؤں گی ساتھا گما گما کے چاروں در سمینے سے پکا لیں ہلکا گولڈن کلر آنے کا خردی لگائی ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورہ دار ہے آپ کی ریسپی بہت ہی مزہ دار اور ٹیسٹی ہے پوری ویڈیو دیکھیں آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور یہ آپ دعوت پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو جگہ بن لیا ہے اس کو میں در سیٹ کر دیں اس مسالے کو میں نے اس کے اوپر بھیلکل نہیں ڈالنا ہوں موسیقی 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 پیاز کا پانی ہشک ہونے تک اس کو پرہی کریں گے یہ پیاز پرہی ہو رہا ہے اس میں اب میں لیسن پیسٹ 1 ٹی بل پون ڈال رہا ہوں ادھرک پیسٹ لمک 1.5 تی سپون شرب میچ 1.5 تی سپون حلدی 1.5 تی سپون ملی ڈال دیئے زیادہ اویل نہیں ڈالنا ہم نے اب ہم تماتے ڈال دیئے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کہ آج یہ سارا مسالہ ڈال جائے سپون ملی ڈال پیانی پیانی میں ہمیں پانی ڈال کر دا ہمارا یہ مسالہ بچا ہوا ہے اس کو میں نے نہیں شامل کیا تماماٹر کے گلنے تک میں اسے دم لگا دوں گے پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ پاک رہا ہے مجھے تقریباً گال بھی گیا ہے یہ پیاس ٹوماٹر سارم سارت یار ہو گیا اب میں اس میں یہ دہی والا بچا ہوا یہ سارا مٹیریل ڈال گیا اور اس کو بھوکا کی اچھی طرح میں نے بھول لے اب تھوڑا چولا تیز کروں گی اور اس میں میں تھوڑا سا گرم سالہ ڈال رہی ہیں ہافٹی سپور میں نے گرم سالہ ڈال دیئے ہیں بہت مزیدار ہشبو آ رہے ہیں جو بنائے گا وہ تو خوش ہوگا جو کھائے گا وہ بھی اشش کر رکھے گا اب اس میں یہ ساری سٹکیں ہم سیٹ کر دیں گے چولا پھر ارکا کر کے اس کو ہلکا سا دم دیں گے تھوڑی دیر کے لیے دو سے تیر منٹ کے لیے بس میں دم دوں گی اب اس میں تھوڑا سا دہی کا پانی ہے یہ نہیں نہ لگے گا نہ جلے گا دو تین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں سارا آئل بھی اوپر آگے اب اس کو آرام سے سٹکوں کو ہم واپس پلیٹ میں نکال دیں گے سب کرنے کا طریقہ آپ نے ضرور نوڈ کرنا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح پیش کرنا ہے اب ایک ڈش لیں گے اور اس میں یہ سارا مسالہ پہلے نیچے بچھا دیں گے آپ اپنی پارٹی پہ دعوت پہ یا جو بھی کھانا آپ مہمانوں کے لیے بنا رہے ہیں وہ جو ڈینر سیٹ آپ نے کھا رہے ہیں اسے سب سے بڑی ڈش میں آپ نے یہ مسالہ اس طرح بچھا لیں جس طرح یہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب اس پہ ہم یہ سٹکیں اس طرح سیٹ کر لیں گے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا سٹائل چلے یہ ہو گیا ایک سائیڈ پہ ہم اس کے اس طرح پیاز رکھیں گے اور ایک سائیڈ پہ ہم یہ کھیرے رکھیں گے ٹوماٹر لیمن اور یہ ایک ہری میچ بھی میں اس میں سیٹ کروں گی اس طرح تاکہ یہ مزید خوبصورت ہو جائے کتنی خوبصورت ہماری آج کی ریسپی بنی ہے بہت مزیدار ہے بہت ٹیسٹی ہے جو کھائے گا وہ آپ کی تریف ضرور کرے گا اس کو ہم نان کے ساتھ روگنی نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں پلیز بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ